دیکھ بہت ہی بڑی گوڈ نیوز ہے گائز کیونکہ لاؤس سینٹ آس کے اندر آئیز گوڈ نظر آ رہا ہے اور تم لوگ کو تو پتہ یہ بھائی لاوہ گوڈ کی اور آئیز گوڈ کی فائٹ کے لیے میں کتنی زیادہ محنت کر رہا ہوں یار دوروں لڑی نیر ہے بھائی لاوہ گوڈ کی لاسٹ ٹائم میں نے ایک گاڑی چھرائی تھی ایک ایکچولی میں اس سے پہلے بھی ایک گاڑی چھرائی تھی میں نے تب وہ گصہ تا ہوا تھا لیکن وہ فائٹ کے لیے آیا نہیں لیکن دوسری بار جب میں نے گاڑی چھرائی تھی تب وہ بہت ہی زیادہ گصہ ہوا تھا اور یہی سیم سیچویشن بھائی آئیز گوڈ کے ساتھ ہے یعنی جب اس کی پہلی بار گاڑی چھرائی تھی تب یہ بھی گصہ ہوا تھا میرے کو لگا تھا دونوں فائٹ کریں گے لیکن نہیں دونوں کی فائٹ ہی نہیں ہوئی اسی لیے میں کہ سوچا ہوں تبارہ سے آئیز گوڈ کے گاڑی چھرائتے ہیں کیونکہ لابا گوڈ تو بھائی بلکل ایک تم پاگل ہو رکھا ہے میرے کو پیٹنے کے لیے اور ابھی آئیز گوڈ کو بھی گصہ دلا دیتے ہیں اور جب یہ دونوں گصہ ہو جائیں گے تب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ دونوں مل کے میرے اوپر اٹیک کرتے ہیں یا پھر آپس میں لڑائی کرتے ہیں بھائی دونوں اگر چیز ہو گئی تو مزہ ہی آ جائے گا مان لو یہ دونوں آپس میں ہی لڑ گئے تو بھی میرے کو مزہ آ جائے گا اور یہ دونوں ایک ساتھ ہو کے لڑ جائیں میرے سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے لابا گوڈ اور آئیز گوڈ ایک ساتھ ایک ہی فرم میں آ جائے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا اسی لیے گائز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ سین کی وہ لوگ فائٹ کریں گے یا پھر ایک ساتھ ہو کے میرے پہ اٹیک کریں گے جو بھی کریں گے میں تو چلا بھائی آئیز گوڈ کی ہے آج ایک سپیشل گاڑی چھرانے کے لیے آج جو گاڑی ہے نا بھائی اس کے پاس اس کے اندر دو کلرز کا یوز کیا ہے اس نے بلو اینڈ گرین کلر کا اور میں نے لاس اینڈ آس کے لوگوں سے کافی زیادہ تعریف سنی ہے بھائی اس والی گاڑی کی تو چلتے ہیں ذرا اس گاڑی کے چھرانے کے لاتے ہیں اور ذرا اپنی ہمت دکھاتے ہیں اس آئیز گوڈ کو اوکی چلو بھائی چلو 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 ویسے لازٹ ٹائم جب لاوہ گوڈ کی میں نے گاڑی چھرائی تھی تو اس نے میرے کو دیکھ لیا تھا اور اس نے میرا پیچھا بھی کیا تھا اور اس نے میری شکل بھی دیکھ لی تھی تو دیفینیٹلی وہ میر کو ہی ڈھونڈ رہا ہے تو سیم مجھے آئیز گوڈ کے ساتھ بھی کرنا ہے اس کی بھی جب میں گاڑی چھراؤں گا تو ایسا کرنا ہے کہ یہ میرے کو دیکھ لے تاکہ یہ میرے کو پہچان جائے اور لاؤس سینٹ آف میں ہی میرے کو ڈھونڈتا پھر ہے تب آیا گا نا مزا تب دونوں کی ہوگی فائیڈ یار لیٹرلی میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ سین ہونے والا ہے لیکن بھلے ہی فائیڈ ہو یا فر نہ ہو ایزلی میں ان کی گاڑییں چھرائے دیتا ہوں ایزلی میں بہت دکت ہوتی ہے کیونکہ اٹیک کر دیتے ہیں بھائی یہ لوگ کبھی ہے جب برف والا موسم کر دیتا ہے یہ آئیز گوڈ وہ لاوہ گوڈ میٹو شاور آن کر دیتا ہے تب دکت ہو جاتی ہے ورنہ اس کے علاوہ تو فری کی میرے اتنی اپک اپک گاڑییں مل رہی ہیں جو کہ کبھی نہیں مل پاتی اس لیے میں تو چھرائے لیتا ہوں بھائی فائٹ ہو جائے نہ ہو گاڑییں چھرائے لے چلتے ہیں ابھی فیلال آئیز گوڈ کی گاڑی کے لیے وہ رہا بھائی سامنے کی طرف آئیز گوڈ اب ہے اس کی منڈی کہا گیا چھا آگے کی طرف ہوگی تو ہمیں جانا ہے اس طرف کیونکہ اس کی گاڑی دیپینٹی اس کے پیروں کے پاس ہی ہوگی نا وہاں تک کیسے جاؤں میں یا تو ائرپورٹ کی طرف سے جانا پڑے گا یا بیچ کی طرف سے کام کرتے ہیں ائرپورٹ کی طرف سے نکلتے ہیں وہاں سے شاید گاڑی مل جائے میں چلو 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 کم آن کم آن کم آن لیٹس کو لیٹس دو دس چلو بھائی آرام سے کوئی دکت نہیں لینی ہے اور پہلے تو ہمیں شانتی سے ہی جانا ہے بھائی پہلے ہی اللہ نہیں مچا دینا ہے کہ تیری گاڑی چھوڑانے کے لیے آیا ہوں میں آئیز گوڈ ورنہ تو یہی پیٹ ڈالے گا میرے کو وہ پیر رکھ دے گا بھائی ماملہ ختم ہو جائے گا میرا اسے لیے سنبھال کے اگدم ابھی بالکل شانتی سے اپنی گاڑی کو ادھر لے کر چلتے ہوں وہ رہی وہ رہی گائز وہ رہی وہ گاڑی جس کو لینے کے لیے میں آیا ہوں وہ دیکھو آئیز گوڈ کی گاڑی بلو اینڈ گرین کلر کے کمبینیشن میں ہے ابھی وہاں تک اگدم شانتی کے ساتھ جانا پڑے گا اگدم شانت بیچ میں یہ تھوڑا سکوشین کا پارٹ ہے اس کو کلیر کرنا پڑے گا چلو کر دیں گے تیر کے چلا جاتا ہوں رینجر اوبر اپنی یہی پہ چھوڑو بھائی لیکن میں اپنی گاڑی کیوں لے کر آ گیا لیکن نہیں کوئی بات نہیں میرے کو بتانا بھی تو ہے کہ میں نے اس کی گاڑی چھوڑائی ہے صحیح تو ہے اپنی گاڑی لے کر آیا میں چلتے ہیں آرام سے آرام سے کوئی دکت والی بات نہیں ہے چل ایک دم پانی کے نیچے سے چلتے ہیں اور زیادہ سیف لے ہم لوگ پہنچیں گے چلو بھائی یہ کر لیا پانی والا پارٹ کلیر اوکے کم آن دوسری طرف یہ ہم لوگ پہنچ گئے ارے واہ بہت ہی بڑیا اور یہاں سے ادھر بہت ہی زیادہ بڑیا چلتے ہیں آگے اس کی گاڑی اٹھاتے ہیں اور نکلتے ہیں یہاں سے جلدی چلدی چلدی ابھی اسے پتہ تو نہیں چلا ہے پتہ تو نہیں چلا پتہ چل گیا ہے تمہارا انتظار کر رہا تھا میں اور میں تیری گاڑی گئے انتظار کر رہا تھا جاؤ ورنہ بہت ہی سالا پستانہ پڑے گا آہ رکنے کے لئے تیری گاڑی تھوڑنا چھوڑا یہ فٹہ فٹ ریورس میں لے کر چلتے ہیں بھائی سیدھا اسے بعد میں کریں گے جلدی 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 بھائی کیا گاڑی ہے یار تم تو آج گئے اب یہ کہ ایک دم برفیلا سماؤسن کر دیا ہیلو سر جی ہٹاو اپنے ڈاگی کو تو فٹہ فٹ نکلتے ہیں یار آس تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں پیچھا ہی کرنے لگ گیا یہ تو حد ہے بھائی یہ بھی آئیس گھڑ گاڑی کے لئے سیریسلی میں میرا پیچھا کر رہا ہے آئیس گھڑ بھائی کیا 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 کرکیا لے گا تُو کرکیا لے گا کرکیا لے گا بھائی تو کرکیا لے گا بہت کچھ کر لے گا یار اس نے تو پورا موسم ہی بدل کے رکھ دیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہے پڑی sûr گھڑی لے گا نکلتے ہیں اب آئی Monate ع錯ے رہا ہے میرا دیکھو بھائی Wow لہ آپ کھ وڑ سے بچنے کیلئے وہ کی اس گھڑی لے کے میں آگیا تھا لاس آگ سٹو سٹیڈی میں اس سے بچنے کیلئے یہ میں اس کی گھڑی لے کے ذہوں بھائی ہاں سیریسلی میں اس کے利لے کی کی Dooane 뒤에 میں ien یا فیر GPS کے ویلت سائٹ کیونکہ وہ سیریسلی میں میرا پیچھا کر رہا ہے جسٹ پیچھے ہی ہے وہ میرے ارے میں واپس گھنفر کے تو بیچ پہ ہی آ گیا ارے پیچھا چھوڑ دے بھائی ارے زندگی بھر پیچھا کرے گا کیا میرا یہ ائرپورٹ پہ کہاں جا رہا ہوں یہ گاڑی اڑتی تھوڑی نہ بھائی اوکے 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 آج تو مشکل پڑنے والی ہے اس سے پیچھا چھوڑانا آج تو مشکل ہونے والا ہے ویپنز بھی تو نہیں ہے اس گاڑی کے اندر لیکن ویپنز ہوتے تو میں کیا کر لیتا ہے اس گاڑ سے فائٹ کرتا چلو چلو ہٹ جاؤ لو سینٹوس والو میرے کو اپنی جان بچا کے بھاگنے دو آس تو غلط فس گیا یار میں میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں کی اس کی گاڑی چھوڑا کے بھاگوں ہونکہ جلدی جلدی کام کرتا ہوں میں کسی بھی جگہ پر بھاگ جاتا ہوں چھپنے کے لیے اور میرے کو ایک جگہ بڑی آوالی یاد بھی آئی ہے وہ والی گفہ گئیز وہ گفہ نہیں ایکشلی میں وہ ایک مائن ہے جہاں پر خدا ہی خدا ہی ہوا کرتی تھی کافی سال پہلے اور مائنشافٹ جیسا ہے وہ کس تو ہم لوگ وہیں پر نکلتے ہیں یا اس گاڑ میرے کو وہاں تک پکڑنے پائے گا بس پہلے اس کی نظروں سے بچنا ہے اور پھر میں مائنشافٹ کی طرح نکلوں گا بس اسکیپ کر جاؤں گا رکو بھا اس کے نظروں سے بچنے کا بھی میرے پاس ایک بڑیا طریقہ ہے اور اس کی نظروں سے بچنے کا سب سے بڑیا طریقہ ہے بوشٹر بھی ہے پھر تو مزا آ گیا بھائی اس کی نظروں سے بچنے کا بڑیا طریقہ میں بتاتا ہوں بوشٹر لیا بوشٹر کا یوز کر کے فٹا فٹ سے سب سے پہلے تو اس بریج پر چلتے اس ریڈ کلر کا بریج پہ اس ریڈ کلر کا بریج پہ جیسے تیسے آ چکے ہم لوگ اور ابھی فٹا فٹ سے یہاں سے ایک بیوٹیفول سا ٹیک آف اور پھر بوشٹر کا یوز کر کے فٹا فٹ سے اس طریقے سے لینڈنگ اور آئی گیس دیفینیٹلی وہ پیچھے چھوٹ چکا ہے اب اس برف کی چادر میں ایک دم دور نکل چکا ہوں اتنی بھی دور نہیں نکلا بٹسٹل اسے میرے تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا جب تک ہم لوگ مائنشافٹ کی طرف نکل دیتے ہیں فٹا فٹ چلو بھائی چلو چلو بیٹا گاڑ یہ چھوڑانے کا کافی سالوں کی ایکسپریئرنس ہے میرے کو پکڑ نہیں پایا گا تو بھائی آئیسگوڑ اورے یار ایک طرف تو یہ پوری کی پوری براف یہ ہے اس کی وجہ سے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں صحیح راستے پر جا بھی رہا ہوں کی نہیں مائنشافٹ ایدار ہے بھی کی نہیں شاید ایدار ہی ہے یہ پہاڈ دیکھ کے تو میرے کو یہ آد آتا ہے اہاں ایدار ہی ہے مائنشافٹ آئیس سب کتنی برف پڑی ہوئی ہے بھائی یہ سب آئیس گوڈ نے کیا ہے چلو چلو مائنشافت کی طرف نکلتے ہیں کتنی زیادہ چمکری ہے بھائی برف شاید صورت کی روشنی کی وجہ سے چمکری ہے یہ اتنی زیادہ چلو 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 ایک بر مائنشافت میں پہنچ جاؤں پھر تو اپنا معاملہ کلیر ہے آئیس گوڈ کو بھی غصہ دلا دیا ہے لاوہ گوڈ کو بھی غصہ دلا دیا ہے نیکس ٹائم میں بھی ہمیں ان دنوں کی فائٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے چلو 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 مائنشافت پہ آگیا چلو چلو اب اس کا دروازہ اڑا سب سے پہلے تو دروازے ارے لیکن میں ایسے کیوں دروازہ اڑا رہا ہوں بھائی گاڑی سے ٹھوکتا ہوں ڈائریکٹلی چلو یہ لے بٹا مائنشافت پہ رہا یار مشکل ہے یہ تو مائنشافت کے دروازہ ٹوٹے گا کیسے اور ایک سیکنڈ توڑ بھی لوں گا تو اس میں گاڑی جائے گی کیسے یار میں تو سوچا تھا مائنشافت کے اندر بچ جاؤں گا میری گاڑی اس کے اندر جائے گی کیسے پہلے تو دروازہ ٹوٹ جائے اس کا بہت بڑی بات ہے ارے ٹوٹ جائے اوکی نائس فائنلی اوکی ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا بھائی ٹوٹ گیا گاڑی اپنی ایک دم پاورفل ہے ارے پاورفل تو ہوگی آئیس گوٹ کی گاڑی جو ہے اوکی اب اس کے اندر نہیں بوشٹ کبھی یوز کر کے نہیں جا سکتے ارے کیسے جائے گی بھائی تم لوگ خود دیکھو یہ کتنا زیادہ آگے کا اس کا پارٹ چوڑا ہے شیفٹ کتنی پتلی سی ہے کوئی بات نہیں یہیں پر چھپتے ہیں بیسی بھی آئیس گوٹ یہاں تک پہنچ تو پائے گا نہیں یہ پہنچ جائے گا پہنچ جائے گا تو بھائی چھوڑے گا نہیں میرے کو پتہ نہیں بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے لگتا نہیں ہے وہ یہاں پر آئے گا ہاں بھائی نہیں آئے گا ہم لوگ یہاں سے نگلتے ہیں فٹا فٹ سپنی گاڑی کے لئے کے ایسے بھی موسم کتنا وہ آگیا ہے وہ یہیں پر آگیا ہے بھائی وہ یہیں پر آگیا ہے پیچھے دیکھو اوہ تیری وہ میرا پیچھا کر رہا تھا کہ اس نو کے اندر ابھائی یار تو اب اس سے بچنے کے لیے میں کیا لوس اینٹ آس کے ویلیج میں بھاگتا پھر ہوں بھائی یہ تو غلط کر دیا بھائی میں نے لگتا ہے آج غلط پنگے لے لیے میں نے اس سے یہ تو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے لاوہ گوڑ سے تو ابھی تک میں نے پیچھے چھوڑا لیا تھا یہ تو سیریسلی میں ہاتھ دو کی پیچھے پڑ گیا ہے بھوڑا اس پر پیر دیکھ رہا بھائی یہ تو اتنا لمبا چھوڑا ہے صرف پیر دیکھ رہا ہے بوسٹر کا یوز کرتے ہیں اور اس کوہرے میں تو بلکل نہیں ڈھونڈ پائے گا وہ میر کو لیکن یہ سب تو اسی نے کیا ہے موسم موسم صاف کر دے گا جب اسے میر کو ڈھونڈنا ہوگا آرے جو بھی ہو میں تو جا رہا ہوں بھائی بوسٹیوز کر کے میر کو نہیں پتا میں کونسی پہاڑیاں چڑ رہا ہوں ساتھ میں ماؤن چلیارڈ ہے آرے ماؤن چلیارڈ سے بڑی جگہ کونسی ہو سکتی آرے لیکن وہ وہاں پر بھی آ جائے گا میں کام کرتا ہوں ادھر پہاڑیوں میں ہی کوئی چھپنے کی جگہ ڈھونڈتا ہوں آرے پتا چلا ادھر پہاڑیوں میں لاوہ گوٹ مل گیا الگ ہی پنگے ہو جائیں گے کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں بھائی ادھر ہی پہاڑیوں میں کہیں ہی تو چھپ جاؤں گا یہ والی جگہ بڑی ہے آرے چھپنے تو یار میر کو چلو بھائی ادھر ہی چھپ جاتے ہیں گاڑی ادھر ہی لگاؤ اور میں یہاں ہی چھپ رہا ہوں بھائی آج غلط پنگے لے لیے سیرسلی میں لاس ویس تم لوگوں کو آج کی یہ والی ویڈیو بڑھیا لگیے تو ویڈیو کو جا کر لائک کر دینا ابھی تک لائک نہیں کیا تو اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کر تو سبسکرائب کرو گائیز یس چینل کو جا کر سبسکرائب کر کے بیل وگن پریس کر دینا ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے ویڈ اس نے موسم ساف کر دیا ہے کوئی بات نہیں گاڑی تو بڑھی ہے ایک دم کیموفلوج ہو گئی ہے ہم بھی ادھر ہی چھپ جاتے ہیں ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے گوٹ بائی